السلام علیکم فرنڈز میں ہوں نوید اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل نویدلی ٹی وی فرنڈ آپ میں سے بے شمار دوست ایسے ہیں جن لوگوں نے نیو یوٹیوب چینل بنائے ہیں اور ان لوگوں کے چینل سرچ میں نہیں آ رہے آپ لوگوں کے چینل میں کون سی مسٹیک ہوتی ہے کون سی غلط ہیں آپ لوگ کرتے ہو جو آپ لوگوں کے چینل سرچ کے اندر نہیں آتے تو اس ٹوپی کے اوپر اگر چینل کے اوپر نہیں ہوئے تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیگن پر کلک کر لیں تو فرنڈ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون سی مسٹیک کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے جو چینل ہیں وہ سرچ کے اندر نہیں آتے تو فرنڈ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہمارا خود کی غلط چوائیس ہوتی ہے ہم یوٹیوب چینل بناتے ہیں کبھی سرچ ہی نہیں کرتے کہ اس نیم سے یوٹیوب چینل پہلے سے بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں تو فرنڈ جب بھی یوٹیوب چینل بنایا اس کو پہلے یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں ایک دن پورا سرچ کریں دو دن یہ بے شک ہفتہ لگ جائے یوٹیوب چینل کا نیم وہ نیم ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کے چینل کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دو دن رہے گا غائب ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ جب یوٹیوب چینل بناتے ہو تو اس کو ہمیشہ چلانے کے لیے بناتے ہو تو فرنڈ اپنے چینل کا نیم جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے یونیک سیلیکٹ کرنا ہے جو پہلے کسی کا نا ہو فرنڈ جب آپ کا نام یونیک ہوگا آپ کا کام یونیک ہوگا تو وہ فرسٹ نمبر پہ آئے گا کچھ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو آپ لوگوں نے وہ چینل بنایا ہوا ہے اس کا نیم یونیک ہو اور وہ ٹاپ پہ نہ آئی ہے جو چیز آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہیں یہ ایک سوچنے کی چیز ہے لیکن فرنڈ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا جو یونیک چینل کا نیم ہے وہ بہت سے لوگوں نے رکھا ہوئے پھر بھی ہم وہ نیم رکھتے ہیں تو فرنڈ یہ میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میرا چینل ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنڈ میرے موبائل کے سکرین شو ہو رہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یونیک کی اوپر جاتا ہوں اور یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں نوید علی ٹی وی جی تو فرنڈ میرا یوٹیوب اوپن ہے سرچ بار میں میں نے اپنے چینل کا نیم لکھا ہوئے اور میں سرچ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں فرنڈ جیسے میں نے سرچ کے اوپر کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا چینل ہے نوید علی ٹی وی کے نیم سے ہے یہ فرسٹ پہ آیا ہے کوئی ویڈیو نہیں آئی بلکہ میرے خود چینل کا نیم آیا ہے تو فرنڈ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے فرنڈ آپ کا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پہ آتا ہے جب آپ کا نیم یونیک ہوگا تو فرنڈ دیکھیں بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں بہت سی اس نام سے اگر چینل ہوں گے تو کسی ایک کا چینل ٹاپ پہ آئے گا ساری دنیا کے ٹاپ پہ نہیں آسکتے جو اس نیم سے بنائے گئے ہیں کسی ایک کا چینل ہی یوٹیوب پہ ٹاپ پہ آتا ہے جس طریقے سے بھی لکھیں اُلٹا سیدھا بھی کر کے آپ نے لکھنا ہے جس طریقے سے میرا چینل ہے نوید علی ٹی وی آپ نے لکھنا ہے نوید نیو ویڈیوز نوید علی ٹی وی نوید علی ٹی وی اس طریقے سے آپ نے چینل کے کی ورز دینے ہوتے ہیں وہ کس جگہ پر ہوتے ہیں میں آپ کو چل کر دکھاتا ہوں تو فرنڈز اپنے چینل کے کی ورز لگانے کے لیے آپ نے کروم براؤزر میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے وائٹی سٹوڈیو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کروم براؤزر میں سرچ کیا ہے وائٹی سٹوڈیو تو آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ کلک کر دینا ہے آپ کو ڈوٹ شو ہو رہا ہوگا میری سکرین کا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے فرنڈ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ نے کلک کرنا ہے کانٹینیو تو سٹوڈیو کے اوپر اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو جو آپ کے یوٹیوب چینل کا سٹوڈیو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی تو فرنڈ ہمارا یوٹیوب چینل کا جو سٹوڈیو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے آپ نے بالکل نیچے گوھر کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے گراری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے جو چینل کی سیٹنگ ہے وہ اوپن ہو جائے گی جیسے آپ کے چینل کی سیٹنگ اوپن ہوگی تو آپ نے کلک کرنا ہے چینل کے اوپر آپ کو نیچے شو ہو رہا ہوگا چینل تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے چینل کے اوپر کلک کیا ہے تو فرنڈ یہاں پر دیکھیں آپ کو میرے چینل کے جتنے بھی کیورڈز میں نے لگائے ہوئے ہیں جن کو چینل کا کیورڈز بولا جاتا ہے وہ یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہوئے نوید علی ٹی وی نوید علی انواشد ویوز انکریز یہ تو کھر میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہوں تو آپ نے اپنے چینل کا نیم جو ہے یہاں پر تروڑ مروڑ کے لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ نوید علی ٹی وی ٹی وی ٹی وی علی نوید نوید علی نیو ویڈیوز نوید نوید علی علی ٹی وی اس طریقے سے جو آپ نے الفاظ لکھنا ہے یعنی کہ جس طریقے سے بھی آپ کا چینل سرچ کیا جائے کوئی غلط بھی سرچ کرتا ہے تو بھی آپ کا چینل جو ہے وہ آنا چاہیے ٹاپ پک تو فرین یہ وہ کیورڈز ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے چینل کے اندر لگانے ہوتے ہیں تو فرین اب اگلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے تو فرین اب اس کو کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے بعد فرین اب میں آتا ہوں اپنے یوٹیوب نام کی اپلیکیشن کے اندر جی تو فرین اب میں اپنے موبائل کی یوٹیوب اپلیکیشن کے اندر آ چکا ہوں یہاں پر آپ نے اپنے چینل کے لاؤگوں کے اوپر کلک کرنا ہے اب فرینڈ یہاں پر دیکھیں نیچے منشن کیا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے نوید علی ٹی وی جو میرے چینل کا نیم ہے میرے ہینڈل کے اندر بھی وہ ہی لکھا ہوا ہے تو فرینڈ یہ ہینڈل یوٹیوب چینل ہمیں خود دیتا ہے کہ جو نام آپ رکھو گے وہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکے گا تو آپ کے پاس ہینڈل کا بہترین آپشن ہے جو ابھی ہی یوٹیوب نے لانچ کیا ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں فرینڈ آپ نے کلک کرنا ہے یور چینل کے اوپر جیسے فرینڈ آپ یور چینل کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو پینسل بنی ہوئی نظر آتی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو فرینڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں اوپر دیکھیں میرے چینل کا نیم لکھا ہوا ہے نوید علی ٹی وی اور نیچے لکھا ہوا ہے ہینڈل تو فرینڈ آپ اس ہینڈل کے اوپر آپ نے ایسے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فرینڈ سب سے پہلے آپ نے مینشن والا اے سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا نیم دے دینا ہے وہ ہی نیم دینا ہے جو آپ کے چینل کا ہو تو آپ بھی اپنے چینل کا جو ہینڈل ہے وہ لازمی بنائیں ہینڈل بنانے کے بعد جو چینل کا یو آر ایل ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں پر دیکھیں آپ نے لکھنا ہوتا ہے www.youtube.com آگے سلیش اور پھر آپ نے مینشن والا ٹیگ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے نوی دلی ٹی وی تو فرینڈ آپ دیکھیں تین جگہ پر جو ہے میرا چینل مینشن ہو چکا ہے جو میرے یوٹیوب کی سیٹنگ ہے جو میرے چینل کی سیٹنگ ہے وہاں پر اچھا اب فرینڈ یہاں پر بھی آپ نے اپنے چینل کی وہ تمام تر سیٹنگ کر دیا اپنے چینل کا ہینڈل لگا دیا یو آرل آپ نے اپنے چینل کا بنا دیا اب اگلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ دیکھیں جب آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر تو جو آپ کا ٹائٹل ہوگا ٹائٹل کے اندر بھی آپ نے یہ چیز لازمی لکھنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیس طرح فرینڈ یہاں پر دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے میں اس کو ایڈیٹ بار میں جا کر آپ کو دکھاتا ہوں فرینڈ یہاں پر دیکھیں میں نے آخر کے اندر لکھا ہوا ہے نوید علی ٹی وی جو میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے میں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے نوید علی ٹی وی فرینڈ آپ نے اپنے ویڈیو کے آخر میں یہ چیز لازمی لکھنی ہے جو آپ کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کیا اس کا ٹائٹل لگایا ہے ٹائٹل کے آخر کے اندر آپ نے اپنے چینل کا نیم لازمی لکھنا ہے اگر یہ لکھنے کے بعد بھی آپ کا چینل نہیں آ رہا سرچ کے اندر تو پھر آپ نے اپنے چینل کا جو نیم ہے وہ اس طریقے سے نہیں لکھنا بلکہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مینشن والا اے آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد فرینڈ اب یہاں پر آپ نے کافی زیادہ گوھر کرنا ہے فرینڈ دیکھیں میں نے سلیش ایڈ دی ہے اے دینے کے بعد میں اپنے چینل کا نیم لکھوں گا اب فرینڈ دیکھیں میں جیسے لکھتا جا رہا ہوں نیچے آپ کو بہت سارے چینل نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کے نیم کے اندر جن لوگوں کے چینل کے نام کے اندر نوید آتا ہے تو فرینڈ آپ کا چینل جب بھی آئے تو آپ نے اپنے چینل کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے فرینڈ آپ اپنے چینل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا چینل ہے وہ مینشن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوید علی ٹی وی اگر آپ اس کو کٹ کریں گے تو یہ پورا نام جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے اب پورا اپنے چینل کا نیم سرچ کی ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر اس کو لگا دیا فرینڈ اب جتنی بار یہ ویڈیو کلک ہوگی سرچ ہوگی میرے یوٹیوب چینل کا نیم سرچ بھی ہوتا رہے گا اور کلک بھی آٹومیٹکلی ہوتا رہے گا فرینڈ آپ دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیں آپ نے یہ والا اے دینا ہے جس کو مینشن اے بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کو سرچ کرنا ہے جو آپ کے چینل کا نیم ہوگا جب آپ کے چینل کا نیم نیچے آ جائے آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا جہاں پر بھی ہو آپ نے اس کے اوپر جا کر کلک کر دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا چینل مینشن کر سکتے ہیں کسی دوست کا بھی کر سکتے ہیں کسی کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں آئے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ وہ مکمل نیم جو ہے وہ خود سلیکٹ ہو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چینل جو ہے وہ مینشن ہو چکا ہے اس کے بعد فرینڈ آپ نے آنا ہے ڈسکریپشن کے اندر ڈسکریپشن کے اندر بھی فرینڈ آپ نے اپنے چینل کا ہیش ٹیگ لازمی لگانا ہے فرینڈ ہیش ٹیگ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرینڈ اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے آئے سب سے پہلے آپ نے ہیش دینا ہے ہیش دینے کے بعد بغیر کوئی سپیس دیئے آپ نے اپنے پورے چینل کا نیم لکھ دینا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو فرینڈ اس کے ساتھ بھی دیکھیں نیچے آپ کو ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہوں گے کہ اتنے چینلز موجود ہیں اتنے لوگوں نے یہ ہیش ٹیگ لگایا ہے تو آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا N A V W D A L I T V تو فرینڈ اب میں نے اپنے چینل کا جو نیم ہے وہ یہاں پر لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد فرینڈ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آپ کا ہیش ٹیگ بن چکا ہے تو فرینڈ اسی طریقے سے ویڈیو کے ٹیگ کے اندر بھی آپ نے اپنے یوٹیوب کے چینل کو جو آپ نے مینشن کرنا ہے مینشن کرنے کے بعد فرینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ سرچ کے اندر آ جائے گا لیکن اگر نہیں آ رہا تو آپ نے پانچ سے چھے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ان کے اندر آپ نے اسی طریقے سے اپنے نیم کو مینشن کرنا ہے ٹائٹل ڈسکریپشن ڈیگز کے اندر اور اس کے بعد فرینڈ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم اپنا نیو یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویوز آئے ہیں نہیں آئے ایک آئے ہیں دو آئے ہیں تو ہم اپنے یوٹیوب چینل کو اپن کے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یار میرے ویوز آئے ہیں کہ نہیں آئے تو فرینڈ اس کے لئے آپ نے کرنا اس طرح نہیں کرنا جس طرح سے آپ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں فار ایکزمپل اب میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی یعنی کہ میں نے اس کے ویوز دیکھنے کتنا ہے تو میں اپنے لوگوں کے اوپر کلک کرتا ہوں اپنے چینل کو اپن کرتا ہوں فرینڈ ایسا آپ نے کبھی نہیں کرنا آپ نے سیدھا چلے جانا ہے سرچ کے اوپر فرینڈ جو میرا ویلوگ والا چینل ہے اس کے اوپر وہ میرا چینل جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ میں نے اس کے اوپر اتنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہوئی اور اس کے اوپر میں کام بھی نہیں کرتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اب سرچ میں تو نہیں آتا لیکن آپ نے اس کو کیس طریقے سے ڈھونڈنا ہے اب آپ نے گوھر کرنا میں یہاں پہ لکھتا ہوں نوید ویلوگ نوید ویلو جی فرینڈ اب یہ میرا ویلوگ کا چینل ہے اور اس نیم سے پہلے بھی چینل موجود ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں فرینڈ یہ پہلے نمبر پہ ویڈیو تو میری آئی ہے لیکن چینل جو ہے وہ میرا نہیں آیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے فیلٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ٹائپ آل لکھا ہوا ہے آل کا مقصد ہے یعنی کہ آپ کو ویڈیو بھی دکھائی جائیں پلیلیسٹ بھی دکھائی جائیں شورٹس بھی دکھائی جائیں اور چینل بھی دکھائی جائیں تو آپ نے آل کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے چینل کے اوپر کلک کر دینا ہے چینل کے اوپر آپ نے جیسے کلک کیا اب نیچے اپلائی کا بٹن آپ کو مل رہا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے فرنڈ اب جب آپ نے اپلائی کیا ہے نا تو یہاں پر دیکھیں نیچے سب چینل ہی چینل آئیں گے ویڈیو نہیں آئے گی آئے گی تو بہت نیچے آئے گی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا چینل کہاں پر موجود ہے تو فرنڈ یہاں پر دیکھیں میرا چینل آ چکا ہے نوید ویڈیوز 43 سبسکرائبر ہیں 26 ویڈیوز ہیں فرنڈ 26 ویڈیوز معنی نہیں رکھتی آپ ڈیلی بیسیز پر ویڈیو اپلوڈ کریں پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک ویڈیو آج کی دوسری مہینے بعد تیسری کب تو فرنڈ یہ جو 26 ویڈیوز ہیں میں نے بہت وقفے کے ساتھ ڈالی ہوں گیا جب ٹائم ملتا ہے تو ویڈیوز کے ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں اس چینل پر میرا کوئی زہر نہیں ہے کہ یہ منٹائز ہو جا بس ویڈیوز ہے شوق ہوتا ہے تو بنا لیتے ہیں تو فرنڈ دیکھیں کہ اب آپ نے اس کو کلک کرنا ہے سرچ کرنا ہے اپنے چینل کو خود سرچ کرنا ہے اس کے بعد کلک کرنا ہے ویڈیوز کو اپن کرنا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے ویوز آئے ہیں آئے ہیں نہیں آئے ایسا کبھی نہیں کرنا کہ چینل کو اپن کیا دیکھ لیا ہے ایسا نہیں ہے یوٹیوب پہ جائیں اپنے چینل کا نیم سرچ کریں آپ کا چینل بہت زیادہ اوپر کرنے سے نہیں آ رہا تو فیلٹر کو کلک کریں تو فرنڈ چینل کے اوپر کلک کیا کریں اور اپنے چینل کو خود سرچ کر کے اس کو اوپن کر کے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے چینل کو دیکھا کریں تو فرنڈ اس سے ہوتا گیا کہ جو آپ کے چینل کے ریچ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی آپ کا چینل سرچ کے اندر آتا ہے آپ کے چینل کے چانس بڑھ جاتے ہیں گروہ ہونے کے ویوز آنے کے تو فرنڈ یہ وہ بیسک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ کس طریقے سے سرچ کے اندر آ سکتا ہے تو فرنڈ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو بھئی ویڈیو کو لائک مارو گھنٹے کو دباؤ اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ نکے بان